اسلام علیکم ویورس خوشخبری دی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المقدس میں رہتے بیس سال ہو گئے تو سارا علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا رب نے مجھے اولا سے محروم رکھا ہے آپ میری لونڈی حاجر علیہ السلام کے پاس جائیں شاید اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے اولاد عطا فرما دیں جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ حاجر علیہ السلام دے دی تو ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس گئے اور وہ امید سے ہو گئی آپ کہتے ہیں کہ جب وہ امید سے ہوئی تو اپنے مالکہ کو حقیر ماننے لگیں حضرت سارا علیہ السلام کو غیرت آئی اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شکایت کی حضرت حاجر علیہ السلام خوف زدہ ہو گئی اور وہ بھاگ کر ایک چشمے کے پاس چلی گئی انہیں ایک فرشتہ ملا اس نے کہا خوف نہ کر تیرے ہاں جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت خیر و برکت عدا فرمائے گا اپس جانے کا حکم دیا اور خوشخبری دی کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام اسمائل رکھیں گی وہ غور خر کی طرح آزاد مرد ہوگا اس کا ہاتھ سب پر ہوگا اور سب کے ہاتھ اس کے ساتھ ہوں گے اور وہ اپنے بھائیوں کے سارے ملک کا مالک ہوگا حضرت حاجر علیہ السلام نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا یہ خوشخبری آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہے کیونکہ عربوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سرداری کا مقام حاصل ہوا اور مشرق و مغرب کے سب ممالک ان کے قبضے میں آئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو وہ علم نافع اور عمل صالح عطا فرمایا جو پہلے کسی قوم کو نصیب نہیں ہوا تھا اس کی وجہ یہی ہے کہ اس امت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں سے افضل و اشرف ہیں یہ آپ کی رسالت کی برکت اور آپ کی شریعت کے کمال کی وجہ سے ہے اور اس لیے بھی کہ آپ تمام جہان والوں کے لیے مبوس ہوئے ہیں جب حضرت حاجرہ علیہ السلام واپس آئیں تو ان کے ہاں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے کہتے ہیں کہ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت حضرت عبراہیم علیہ السلام کے عمر 86 سال تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بھائی اسحاق علیہ السلام سے 13 سال پہلے پیدا ہوئے جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو وہی کے ذریعے سے خوشخبری دی کہ حضرت سارہ علیہ السلام سے اسحاق پیدا ہوں گے آپ نے اللہ کو سجدہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں تیری دعا قبول کی میں اسے برکت دوں گا کسرت عطا فرماؤں گا اور بہت زیادہ بڑھاؤں گا اس سے بارہ سردار پیدا ہوں گے اور میں اسے ایک بڑی قوم کا سردار بناوں گا یہ بھی اس عظیم امت محمدیہ کے وجود کی خوشخبری ہے ان بارہ سرداروں سے مراد بارہ خلفائے راشدین ہیں جن کی خوشخبری اس حدیث میں دی گئی ہے جو حضرت جابر بن سمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا بارہ امیر ہوں گے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا جو میں سمجھ نہ سکا میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ سب قرائش میں سے ہوں گے صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے یہ کام دین کا سلسلہ قائم رہے گا اور دوسری میں ہے کی غالب رہے گا حتیٰ کہ بارہ خلیفائے ہوں گے وہ سب قریش میں سے ہوں گے ان میں خلفائے آربا یعنی حضرت ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ بھی بنو عباس کے بعض خلفائے بھی اس میں شامل ہیں حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بارہ حضرات یا کے بعد دیگر مسلسل ہوں گے بلکہ یہ مطلب ہے کہ وہ پائے جائیں گے ان سے وہ بارہ امام بھی مراد نہیں جن کے بارے میں رافضی خاص قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کے عقیدے کے مطابق پہلے امام حضرت علی بن عبدالعزیز رحمت اللہ عنہ ہیں اور آخری امام وہ ہیں جو سامرائے کے غار میں ہیں اور اس کے ظہور کا انتظار کر رہا ہے ان کے کہنے کے مطابق وہ بارہوں امام حسن عسکری کا بیٹا محمد ان کا بارہ حضرات میں سے سب سے اہم شخصیت حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے جنگ واجدال ختم کر کے حکومت حضرت ماویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی تھی اس طرح فتنے کی آگ پجھا کر مسلمانوں کی باہمری جنگ کا سلسلہ ختم کر دیا شیعہ کے باقی امام سب رئیت کے افراد تھے جن کا مسلمانوں پر حکومت کرنے سے کوئی تعلق نہیں تھا باقی رہا وہ امام غائب جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ سامرائق کے گار میں ہے تو یہ محض ان کے اوہام ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں بہرحال جب حاضر علیہ السلام کے ہاں اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی بہرحال جب حاضر علیہ السلام کے ہاں اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس سے سارہ علیہ السلام کے جذبات برانگتہ ہوئے گئے انہوں نے حضرت خلیل علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ انہیں ان کے سامنے نہ رکھے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اور ان کے بیٹے کو لے کر چلے حتیٰ کی انہیں وہاں ٹھہرا دیا جہاں آج کل مکہ مقرمہ شہر آباد ہیں اسماعیل علیہ السلام اس وقت دودھ پیتے بچے تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں وہاں چھوڑ کر پلٹے تو حضرت حاضر علیہ السلام نے اٹھ کر دامن پکڑ لیا اور بولی ابراہیم آپ ہمیں اس جنگہ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں ہمارے پاس تو ضرورت کی اشیاء بھی نہیں ہیں جب بار بار سوال کرنے پر بھی جواب نہ ملا تو انہوں نے کہا کیا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے فرمایا ہاں تب انہوں نے کہا اگر یہ بات ہے تو وہ ہمیں حلاق نہیں ہونے دے گا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جس خاتون نے کمر بند استعمال کیا وہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھی انہوں نے کمر بند استعمال کیا تاکہ ان کے نشان قدم سارا علیہ السلام سے کوشیدہ لیں بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اور ان کے شیرخوار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے اور انہیں بیت اللہ کے پاس زمزم سے اوپر کی طرف موجود مسجد کے بالائی حصے میں ایک بڑے درخت کے پاس ٹھہرا دیا اس وقت مکہ میں کوئی انسان نہیں رہتا تھا اور وہاں پانی بھی نہیں تھا آپ نے انہیں وہاں اتارا اور ان کے پاس خجور کا ایک تھیلہ اور پانی کا ایک مشقضہ رکھ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب سنیا گھاتی پر پہنچے جہاں سے وہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے تو انہوں نے قعبہ شریف کی طرف مو کر کے ہاتھ اٹھا دیے اور یہ دعا مانگی اے پروردگار میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت اور عدب والے گھر کے پاس لاوسائی ہے اے پروردگار تاکہ یہ نماز پڑھیں سو تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو پھولوں سے رزق دے تاکہ تیرا شکر کریں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی واردہ ان کو دودھ پلاتی تھی اور خود اس پانی میں سے پی لیتی تھی حتیٰ کہ جب مسقیزے کا پانی ختم ہو گیا تو انہیں پیاس لگی اور ان کے بیٹے کو بھی پیاس لگ گئی وہ دیکھ رہی تھے کہ بچہ پیاس کی وجہ سے بے چین ہے وہ اسے تڑپتا نہ دیکھ سکی اٹھ کر چل دی انہیں اپنے قریب کے زمین میں سے صفہ پہاڑ سب سے قریب معلوم ہوا وہ اس پر چڑ گئی پھر وادی کی طرف مو کر کے دیکھا کیا کوئی انسان نظر آتا ہے کوئی نظر نہ آیا وہ صفہ سے اتنی جب وادی کی نشیب میں پہنچی تو کمیز کا دامن جو زمین تک پہنچتا تھا اٹھا کر اس طرح بھاگی جس طرح کوئی پریشان اور مصیبت زدہ انسان دوڑتا ہے حتیٰ کی وادی کو پار کر لیا وہ مروہ تک پہنچی تو اس پر چڑ گئی اور دیکھا کیا کوئی نظر آتا ہے کوئی نظر نہ آیا انہوں نے سات بار اسی طرح کیا ایک پہاڑی سے دوسری تک دوڑتی رہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت نازل فرمائی اگر وہ زمزم کو بہنے دیتی یا فرمایا اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتی تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت میں اختیار کر لیتا راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر حاجرہ نے پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا فرشتے نے ان سے کہا حلاقت کا اندیشہ نہ کریں یہاں اللہ کا گھر ہے جس کی تعمیر یہ بچہ اور اس کا والد دونوں مل کر کریں گے اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو زائع نہیں ہونے دیتا اس وقت بیت اللہ کی زمین ایک بلند ٹیلے کی صورت میں تھی سیلاب کا پانی آتا تو دائیں بائیں سے گزر جاتا اسی طرح وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ وہاں سے بنو جرہم کا ایک قافلہ یا ایک خاندان گزرا وہ قدائے کی طرف سے آئے اور مکہ کی نشیبی حصے میں ٹھہرے انہیں ایک پرندہ منڈلاتا نظر آیا تو بولے یہ پرندہ تو پانی پر منڈل آیا کرتا ہے ہم تو جب اس وادی سے گزرتے ہیں تو یہاں پانی نہیں ہوتا انہوں نے دو آدمی حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے بھیجے تو انہیں پانی نظر آیا انہوں نے جا کر پانی کی موجود کی اطلاع دی وہ سب لوگ آ گئے چشمہ زمزم کے پاس حضرت اسمائل علیہ السلام کی والدہ موجود تھی ان لوگوں نے کہا کیا آپ ہمیں اجازت دیتی ہیں کہ ہم یہاں خیمہ زن ہو جائیں انہوں نے فرمایا جی ہاں اجازت ہے لیکن اس چشمے کی ملکیت پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے اپنے اپنے گھروں والوں کو بھی وہاں بلا لیا حتیٰ کہ وہاں کئی گھر بس گئے آج ہی لئے اتنا ہی تب تک ہی لئے اجازت دیجئے تائنکیو جزاک اللہ آج ہی لئے اجازت دیجئے